شرمیلہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ انتخابات کی تاریخ دے دی جائے اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں دوسری سیاسی جماعتیں وہ یہ مطالبہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اب جب تاریخ سامنے آ رہی ہے تو پیپلز پارٹی تسلیم ہے یا اب بھی کسی قسم کے کوشکوکوش بات ہیں جو آپ کو ہیں جی شکریہ فیضہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں واحد پیپلز پارٹی ہے جو بڑے پرزور طریقے سے بڑے زور و شور کے ساتھ اور بہت ہی اعتجاجن طریقے سے الیکشن کی تاریخ مانگ رہی ہے کوئی اور جماعت ہمیں اس قسم کا اعتجاج کرتے ہوئے یا الیکشن کی تاریخ مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اب یہ اگین ایک اچمبے کی بات ہے ایک تکلیف دے بات ہے کیونکہ اگر ملک میں جمہوریت نے پھلنا پھولنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ملک میں فری انفی ایلیکشنز ہوں لیکن نہ جانے کیوں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ اسرار نظر نہیں آ رہا اچھا چلیں باقی کو تو ایک طرف رکھتے ہیں لیکن بالخصوص میاں صاحب کی واپسی ان کا منارے پاکستان پہ جلسہ اور پھر اس جلسے میں ایلیکشن کے حوالے سے بلکل خاموشی بہت ہی تکلیف دے بات رہی ہے ہمارے لئے کیونکہ تین بار وزیر آزم رہ کر سال جلہ وطنی ختم کر کے واپس آنا اور ایسے وقت پہ جب پورا ملک جو ہے ایلیکشن کے حوالے سے انتظار کر رہا ہے بچے بچے کے زبان پر یہ کہ ایلیکشنز کب ہوں گے ہوں گے کے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پچھے دنوں صدر مملکت نے بھی اس بات کا بیچینی کا اظہار کیا کہ جی نجانے جنوری میں ایلیکشنز ہوں گے کے نہیں ہوں گے لیکن ابھی تک ایلیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی اور نہ ہی پی ایم ایل این کی طرف سے جو پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے اس کی جانے سے بھی ایلیکشن کے حوالے سے کسی قسم کا اسرار یا زور نہیں دکھایا گیا شمیرہ صاحب نے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی جو ایک سیاسی نیریٹیو بلڈ کر رہی تھی اور اس طرح کے جو باتیں کی جاری تھی اس کا ایک مقصد تھا کیا کہیں گے اور بلا وجہ کا بھی لفظ استعمال کیا دیکھیں فضا یہ جو بے چینی ہے اور غیر یقینی ہے ایلیکشن کے حوالے سے یہ صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے یہ آپ کی بھی ہے یہ ایک عام آدمی کی بھی ہے یہ دیگر جماعتوں کی بھی ہے اگر ان کی نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ تو یہی بتا سکتے ہیں اگر مینارے پاکستان پر ان کا جلسہ کامیاب ہے ان کے مطابق تو پھر تو ان کو سب سے پہلے ایلیکشن کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ فورن ایلیکشن کروائیں تاکہ اتنے اگر ان کے سپورٹرز ہیں جو وڈ دینے کو تیار ہیں اور میاں صاحب کی استقبال کے لیے وہاں پہنچے تھے تو پھر تو ریزلٹ سامنے ہے سب سے پہلے ایلیکشن کا مطالبہ وہاں سے آنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیا یہ نہیں کہتے آئے ہیں لیکن شرمیلہ صاحب ہے اسی سے کنیکٹنگ ایک سوال ہے میں آپ کو ککاٹ رہی ہوں سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں لیکن شرمیلہ صاحب ہے ایک سوال پھر پیپلز پارٹی سے بھی بنتا ہے یہی والی بات جواب کر رہی ہیں اسی کانٹیکس میں کہ پھر اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ فیوریٹ ہیں ان کے لیے ان کے سارے تحافظہ دور ہو گئے اس طرح کی باتیں آپ لوگ جب کرتے ہیں تو پھر تو واقعی اگر لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس ہے اور وہ فیوریٹ ہیں اور آپ لوگ اس طرح فیوریٹ نہیں ہیں تو پھر تو واقعی سب سے زیادہ شورت ان کو مچانا چاہیے الیکشن کا جو سیلیکٹڈ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی شورت نہیں مچاتا الیکشن کے لیے کیونکہ الیکشن جب بھی ہو پھر اس کو ریزرڈ تو معلوم ہے ماضی میں بھی آپ دیکھئے یعنی اپنے پہلے سوال سوال سیلیکٹڈ کیا دیا آپ کو یہ تاثر نظر نہیں آتا کہ آپ کو یہ حالات اور معاملات اور واقعات جو اس وقت ہو رہے ہیں کہ آپ کو اس طرف یہ اشارہ نظر نہیں آتا کہ کیا ایک بار پھر سیلیکشن ہونے جا رہی ہے آپ صحافی ہیں آپ بہتر نظر رکھتی ہیں دنور کی خبروں سے آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے واپسی ہوئی کس قسم سے پروٹوکال ہوا کس قسم طریقے سے سزائے معتل ہوئی کیا یہ ایک آمدنی کے لیے ہوتی ہیں چلیں میں تو صحافی مجھے نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے میرے خیال سے رانہ صاحب چونکہ بیٹھے ہیں میں نون لیگ سے انہی سے جواب لے لیتی نہیں آپ بے شک نیوٹرل رہیں میں چاہتی ہوں اس پروگرام میں بالکل نیوٹرل رہیں لیکن آئم شو اور آپ ایک ذہن بھی رکھتی ہیں سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں اچھا رانہ عیسان صاحب سے جواب لے لیتے ہیں اور کیمرے کی آنکھ ہر چیز دکھا دیتے ہیں کوئی چیز ڈھکی چپی نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے